امان نے بتایا کہ اس نے اومان میں آٹھ مہینے کیسے اتھیا چار سہا اس نے بتایا کہ اومان میں ابھی بھی کئی مہلائیں افضل ہوئی ہیں اتھیا چاروں سے تنگ آ کر کچھ مہلائیں چھت سے بھی کود گئیں جس سے ان کی جان چلی گئے اس نے بتایا کہ درکیوں کو جھوٹ بول کر وہاں لے جائے جاتا ہے اور انہیں وہاں بیچ دیا جاتا ہے اس نے بھارت سرکار سے ان مہلائوں کی مدد کرنے کی گوھار لگائی ہے اس نے پردیش کی سرکار اور ویشالی نگر ویدھائی کو بھی دھنیوار دیا جن کی کوششوں سے وہ اومان سے سکوشل اپنے وطن واپس لوٹ سکے بندگ بنا کر رکھی گئی دیپی کا اب سکوشل بھارت لوٹ آئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیپی کا ہمارے ساتھ میں موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے دیپی کا جی کتنا کٹھین یہ دور تھا اور کس طرح سے اس دور کو پار کرتی ہوئی ہے بھارت پر واپس بھائی میں تو بہت حمد کری ہوں اپنے فیملی کے وجہ سے ویدھائی سر جی کے وجہ سے اور میڈم نے بھی میرا سپورٹ کیا سب سے زیادہ تو میڈیا والے کو میں سبھی میڈیا والے کو دھنیوارد کرنا چاہوں گی میں جن کے وجہ سے یہاں کھڑی ہوں اپنے بچے اپنے پتی کے پاس اور سب سے زیادہ میں وہ بھئی کیا نام ان کا مصرہ جی کہ ہوں اگر وہ میرے ہسمن کے سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے ویدھائی سر جی کے پاس وہ گئے نہیں ہوتے میری تکلیف انہیں بتائے نہیں ہوتے تو میں یہاں انڈیا پہ تو نہیں آئی ہوتی بندک انہوں نے اس لیے بنا کے رکھا تو مجھے گھر کے باہر مطلب گھر سے نہ نکل پاؤں تاکہ میں کمپلین نہ کر پاؤں وہ یہ بھی در میں تھے کہ کمپلین کر دوں گی انہیں اس کو مارا پیٹا گیا اب اس کو اتنا ٹوچر کیا گئے تو یہ گھر سے نکل کے بھگ کے تو کمپلین کری گی کری گی اس وجہ سے مجھے گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھے میرا وائی فائی پورا کٹ کے رکھ دیئے تھے کب سے بندک بنا کر رکھے تھے اور کس کس طرح سے ٹوچر کیا جاتا تھا ٹوچر یہ کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی کاموں کو لے کر کے میں جس کام کے لئے گئی ہوں وہ کام میں تو میرا تھا ہی نہیں پھر بھی میں کام کرتی اگر اس میں تھوڑے سے بھی گلتی ہو گیا تو مجھے بہت گالی گلوچ کیا جاتا تھا سیدھا دھمکی بھی یہ بھی دیا تیرا پیسے سے یہ کٹیں گے تیرا سیلری یہ کریں گے تیرا بہت چربی چڑ گیا ہے گالی گلوچ بھی کافی گندی گندی تھی جو میں بتا نہیں سکتی میڈیا کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت سے آپ اومان تک سفر تیہ کریں لیکن گئی کیسے ہیں یہ پروسیس کیسے ہوا اور کیا آپ کو بہلا فصلہ کر لے گیا تھا کیا اپنے مرجی سے نہیں میں پہلے تو اپنے مرجی سے میں جانے کو ریڈی تھی کیونکہ اچھی سیلری تیس سے چالیس جار تک کی سیلری کوکن کا مل رہا ہے میں بولی ایک لیڈی سے کافی چھوٹے گھرے کافی چھوٹے گھرے یہ بھی بولا گیا جب وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ اتنی بڑے گھر ہے اتنی بڑی فیملی ہے مجھے جھوٹ کیوں بولے تو بولتے ہیں آ تو گئی ہو تو کچھ کرنے ہی جیا سکتا جانا چاہتی تو پیسہ بھرو اور جاؤ مسکت میں بھی ایک محلہ سملاکات ہوئی تھی ایک محلہ جو تھی وہ عبداللہ کی بہنی ہے یہ عبداللہ کون تھا یہ عبداللہ ہیدراباد کا ہی ہے جو لڑکیوں کو بھیجتا اپنے انڈیا سے وہ بھیجتا ہے انڈیا سے لڑکیوں کو کافی اچھی تسلی دیتا ہے اس کے بعد وہ انڈیا بھیجتا ہے اور لوگوں سے دو لاک روپے لیتا ہے جس کے گھر میں لڑکیاں دیتا ہے مسکت انڈیا سے پورے لڑکی جتنے بہت سائے لڑکیاں گئیں وہ قریباً بینگلور سے ایک لیڈیز کو بھیجا ہے ہیدراباد سے بھیجا ہے پنجاب سے بھیجا ہے بہت سا لڑکیوں کو بھیجا ہے بھیجنے کے لئے اس طرح سے ان کی داستہ رہی تھی کہ اس طرح سے ان کو پتہارت کیا جا رہا تھا اور یہ بیابارت کی واپسی کیسی ہوئی ہے ان کے چاہتے ہیں جو امان میں اور بھی قریب پچاس جو محلائیں جو فسی ہوئی ہیں ان کو بھی جلسی جلد بھارت لانے کی قواعد ہوں